قدرت اپنے آپ پہنچ جاتا ہے ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے جو سنتا ہے حیرت میں پڑ جاتا ہے کل ملا کر دونوں چالیس سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور چالیس سالوں سے ایک دوسرے کی خوشیاں ایک شریر کے ساتھ باٹ رہے ہیں ان کے شریر کی سب سے بڑی وششتہ یہ ہے کہ لگو شنگ کا اور شوچ کرنے والے انگ تو ان کے دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی خاتے دونوں ہیں لیکن شوچ ایک ہی انگ سے کرتے ہیں دونوں کے الگ الگ شوکیں خانہ خانے میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی ایک اور وششتہ ہے کہ جب یہ دونوں چلتے ہیں تو بڑا انہیں دیکھ کر لوگوں کو آشیر ہوتا ہے کمر سے سٹاوہ شریر اور ہر رنگ ایک دوسرے کے وپری تھے جب دونوں چلتے ہیں تو چلنے کی شکتی بڑے بھائی رام کے پاس ہے اور چھوٹا بھائی شام صرف سپورٹ کرتا ہے اور دونوں آرام سے پیدل اپنے منجل تک پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی وششتہ ہیں ان کی دیکھنے کو ملی ہیں کھانے کی اکچھا بھی دونوں کی ایک ساتھ ہوتی ہے دونوں کے بال بھی ایک جیسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے چہرے بھی پوری طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں یعنی یہ ایک شریر سے جڑے ہوئے دو ڈپلیکٹ بھائی ہیں دونوں ایک سمان چوٹی بھی مانتے ہیں اور دونوں کو گانے سننے کا بہت شوک ہے کرکٹ کی کمنٹری بھی سنتے ہیں اور نیتاؤں میں انہیں پسند ہیں اندر اند مودی اور کھلاڑیوں میں ان کی پسند ہیں اندر مہندر سنگھ دونی کل ملاکر رام اور شام کی یہ جو کہانی سامنے آئی ہے یہاں لوگوں کو بہت چوکا دیتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہاں بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے جیون کو لے کر کیا سوچتے ہیں لیکن رام اور شام بتاتے ہیں کہ انہیں اس جندگی کو لے کر یا بھگوان کو لے کر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے وہ اپنے اس جیون کو بھی خوشی سے جیتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریر سے جڑے ہونے کے بعد ہم بہت خوش ہیں کل ملاکر ان دونوں کو دیکھنے کے بعد تو ایسا ہی پرتیت ہوتا ہے کہ قدرت کا خریشمہ بھی بڑا عجیب ہے کس طرح سے دونوں کے شریر ایک دوسر سے جڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں کی خوشیاں ایک ہیں